موسیقی موسیقی زویا پہ آپ بھی کمال کرتی ہیں کیا مطلب رمل کا دل بھی نہیں تھا آنے کا اور آپ اسے ایسی زبردستی لے آئیں ہاں ویسے نتاشا ٹھیک ہی کہہ رہی ہے آپ یہاں ہوں کے بھی یہاں نہیں ہے آہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے آہ بعد میں سب یہی کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی نہیں مجھے محفلوں سے اکتاہٹ بڑی بات ہے جی بڑی بات ہے چلیں شکر ہے کسی کی خاطر آپ محفلوں میں آ تو جاتی ہیں جی زویا کی خاطر میں نے کب کب میری خاطر آتی ہے زویا چلیں ارے بھائی اتنی بھی جلدی کیا ہے کھانا آ رہا ہے کھا کے چلتے ہیں آری باش تو بڑی خوش بو آ دی ہے لگتا ہے بہت خوش ہوندی ہے کسی کو خوش رکھنے کے لیے خود کا خوش رہنا بہت ضروری ہوتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میرے باس ہمیشہ ہستے شکریہ بھی نظر شکریہ شکریہ پول اچھی ہے نا سیر ہم بہت اچھی بلگے بہت ہی خوبصورت بلکل تمہاری طرف اسمہ زرہ جی ایم صاحب کو بھیجیجے میں نے کچھ دسکشن کر دیا اوکی سر اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا رخل آپ بیزی تھی میں نے آپ کو ڈسٹریپ کیا ہے کسی غلط ٹائم پہ تو نہیں آگیا نہیں کوئی خاص غلط ٹائم پہ نہیں اوکے دیکھیں آج میں اپنے سارے کاموں سے فرصت لے کے آپ کی خیریہ دریافت کرنے آگا تینکیو بہت اوے یہ منو اور نتاشا نظر نہیں آرہے بس ذرا مارکیٹ تک ہیں آپ بتائیں تائی کیسی ہیں تائی کوئی ویسے انہیں تو کبھی فرصت نے ملی ہمارے گھر آنے کی آپ کو کیسے آنے دے دیا اچھا اچھا چھپ چھپ کر آئے ہوں گے اینیوے کار دلانے کا شکریہ پلیز بیٹھیں کیا پھییں گے نہیں کافی کچھ سن لیا بہت کچھ پی لیا میرا خیال مجھے جانا چاہیے پلیز برا نہ منائیے گا میری باتوں کا میں ذرا سٹریٹ فارورڈ ہوں میرا اور آپ کا خونی رشتہ ہے آپ سے کوئی شکایت تو نہیں ہے لیکن گلا تو اپنوں سے ہی ہوتا ہے جب سے ہمیں کی وفات ہوئی ہے تب سے آپ لوگوں کی گھر سے کوئی نہیں آیا میں ذرا سٹریٹ فارورڈ ہوں میری بات کا برا مت مانیے گا ملے بات میں ایسا کرتا ہوں کہ کسی دن چچے جان کی موجودکی میں آتا ہوں وہ بھی گلہ کر رہے تھے کہ میں ان سے مل لینے گا ٹکے ٹکے ہمیں آپ نے خیال کیا ٹکے ٹکے میں ایسا باتا نہیں کس قسم کے لوگ ہیں اب بندہ گھائر آئے میں مہمان کو بیزت بھی نہیں کر سکتا سنیے آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں میں نے کبھی گوھر نہیں کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ یہاں بھروز اپنے دوست کے بہانیں آ جاتے ہیں کیا یہ صحیح ہے ایکچولی میری قسمت اتنی بری بھی نہیں ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ دن میں جہاں جاپ کرتی ہیں میں میرے ایک بہت قریبی دوست موجود ہے اور شام میں آپ جس گھر جاتی ہیں وہاں سب میرے اپنے سوائے آپ کے قسمت پر غرور کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا چلیں محبت کی قسمت میں ملنا نہ صحیح جدائی تو ہے خوشی نہ صحیح اداسی کی طبیل رات تو ہے میں خواب اور کتابوں پر یقین نہیں رکھتی یہ حقیقت سے بہت دوڑ لے جاتی ہیں موسیقی 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 ہلو میں نتاشا بول رہے ہوں تیریت اتنی رات گیا کیوں فون کیا آپ کو برا لگا نہیں میں بس پتہ نہیں کیوں بس جب بھی اداعصkey ہوتی ہوں اپ سے بات کرنے کو بلجاتا ہے کیا بات کرنی تنی رات کو تم نے کہہ دوں کل صبح کے لینا میں سو رہا ہوں باغل آخر اس میں برائی کیا ہے نتاشا اس میں اچھائی کیا ہے وہ تمہاری خاطر خود کو بدلنا چاہتا ہے نتاشا انسان کے بس میں کہاں ہی کہ وہ خود کو بدل سکے میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی ہے زری میرے کبھی تم سے کچھ نہیں چھپایا سوائے ایک بات کے کونسی بات میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور وہ کسی اور سے جو وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے وہ ہی تم امران کے ساتھ کرتی ہو کیا بات ہے زری تم امران کے ساتھ بہت حمددی جتا رہی ہو چھوڑا اب اس کے ذکر کو رہانہ رہانہ جی صاحب جی خریر تو ہے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے نہیں صاحب جی ریمل بی بی اور زویا بی بی اوپر شوپر تو تھی نہیں میں نے سارے کمرے دیکھ لیا کوئی بھی نہیں ہے مجھے بغیر بتائے کہیں چلی چلی گئی چلیں پھر میں بات میں آؤں گا نہیں صاحب جی آپ بیٹھیں میں آپ کے لئے چائے شاہ بنا اکل آتی ہے نہیں میں شام کہوں گا مجھے کہیں جانا ہوں چلیں آپ کی مرضی مرضی اے مخاما آئیے پیٹھے میں نے تم سے ایک بات کرنی تھی میری پیاری ماما آپ ایک نہیں ہزار باتیں کیجئے میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب تم نے کاروبار بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا میں چاہتی ہوں جلدی سے تمہاری شادی کر دوں بڑے اچھے اچھے رشتے آ رہے ہیں ابھی کل ہی کریم صاحب کی بیٹی کا رشتہ بھی آیا ہے ماما مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا آپ روزانہ لڑکیاں دیکھ کر آئے ہیں اور پھر انہیں ریچیکٹ کر رہا ہے ماما مجھے شادی کرنی ہوگی تو میں آپ کو خود بتا دوں اور ویسے بھی اگر اس گھر میں بہو آ گئی نا تو وہ آپ کو مصیبت میں ڈال لے گی ارے بہو کی کیا مجال کے مجھے مصیبت میں ڈالے بالکل رائٹ ماما اس کی کیا مجال کے وہ آپ کو مصیبت میں ڈالے اگر وہ ایسا کرے گی تو میں اس کو کانچ سے بگڑ گا نا گھر سے باہر نکال دوں گا ویسے بھی میں اپنی پیار اس ماما کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا میں صد کے جاؤں تیرے جیسا ایک بھی بیٹا ہونا تو ماں باپ کے لئے کافی ہے ارے ماما مجھے صرف آپ کی محبت ہو شکل چاہے ہاں ریمل کیا ہوا وہ میں تمہارے کمرے میں اپنی ڈائری بھول گئی ہوں اسے سنبھال کر رکھنا ڈائری کہاں رکھی تھی شاید صوفے پر یا پھر ٹیبل پر ہوگی اچھا میں دیکھ لیتی ہوں نہیں نہیں زویا ابھی دیکھو یہاں تو نظر نہیں آرہی کیا اچھی درہ سے چیک کرو نا یار کمرے میں تو نظر نہیں آرہی میں ایسا کرتی ہوں ریحانہ سے پوچھتی ہوں ہو سکتا اس نے کہیں رکھتی ہو اچھا پلیز جلدی بتانا اچھا بابا فون بند کرو کی تو دیکھوں گی نا اوکے ریحانہ موسیقی 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 سو یا وہ ڈائری میرا سب کچھ ہے وہ ڈائری میرے پاس ہے تمہارے پاس ہم چلو اس کی ڈائری اس کو واپس کرو اس کی جان نکلے جا رہی ہے میں چائے لے کر آتی ہوں میں چائے لے کر آتی ہوں میں چائے لے کر آتی ہوں آپ کی اجازت کے بغیر پڑھ لی ہے مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی میرا خیال ہے ایک شخص کے اعتبار توڑنے سے اعتبار کا وجود ختم نہیں ہو جاتا اعتبار زندگی میں ایک باری کیا جاتا ہے لیکن وہ اعتبار آپ کا نہیں آپ کی ماں کا تھا میں تاریخ کو محلت نہیں دینا چاہتی کہ وہ اپنے آپ کو دھرائے دیکھیں آپ تنہا ہیں اور جس چکس کو آپ ڈھونڈنا چاہتی ہیں نا اس کو تلاش کرنے میں میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں میں معذور نہیں کہ بے ساکھیا مانگو معبت کے علاوہ بھی کئی رشتے ہوتے ہیں یا مین جیسے آپ زویا کی دوست ہیں بیسے ہی میں بھی آپ کا دوست بن سکتا ہوں آپ پر اک لیجے مجھے اعتبار کے قابل لگا تو زویا پی میں نے کچھ کتابیں اور کوپیاں خریدنی ہے اور ابھی خریدنی ہے ٹیچر نے آج بہت ڈانٹ ہے میجے گلاس میں کچھ در انتظار کر لو بابا آنے والے انہیں بتا کے چلتے ہیں نہیں زویا پی آپ ابھی چلے نا پتہ نہیں بابا کب آئیں گے چلو ٹھیک ہے تم چلو ہم آتے ہیں اسمہ آئیے میں آپ کو ڈروپ کر دیتا ہوں کب تک کیا کھڑی نہیں گیا نو سریت سو کے میں سیلے جاؤں گی آپ جائیے کیسی باتیں کر رہی ہیں میں آپ کا بہت سکو غیر تو نہیں آئیے پھلیز زویا پی بابا بابا کسار لڑکی کون ہے میں بابا کے آفیس گیا تھا یہ ان کی سیکیٹری ہے یہ فرنٹ سیٹ پر کیوں بیٹھی ہے میں جب بھی بابا کے آفیس فون کرتی ہوں ہمیشہ فون یہی رسیف کرتی ہے چلیں گھر جل کے بات کرتے ہیں بیٹے ساری زندگی یوں ہی گزار دینی ہے شادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے نہیں ماما شادی کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے تو کیا ساری عمر یوں ہی نوکریان کرتی رہو گی اور اگر کل کو میں مر گی تو کیا کروگی اوہو ماما بس دیکھتی جائیں تکدیر ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے بس بہت دکھ اٹھا لیے بہت تکلیفیں جھل لیے ہم لوگاں اب صرف خوشیاں ہوں گی چاروں طرف تو کیا کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے بس دیکھتی جائیں آپ کی بیٹی کیا کیا کرتی ہے سبحان اللہ میرے سبحان اللہ جو لذت ہے نا آپ کے ہاتھ میں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اچھا روز میں کھانا بنا دیوں تب تو کوئی تعریف نہیں کیا آج چھٹی کے دن ان کو موقع مل گئے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ بھی کام کرتی ہے بہت آتی مزہ آگیا ماما آپ بھی ایسے کھانا بنایا کریں آپ بناتی ہیں تو پیکا پیکا سے لگتا ہے کھانا اٹھاؤ اور کمرے میں لے کر جاؤ وہاں بیٹھ کر کھاؤ شرم نہیں آتی ماما کوئی ایسے کہتے ہیں دن بہ دن بتمیز ہوتا جا رہا ہے غلط صوبت میں جو بیٹھتا ہے بیٹا خامشی سے کھانا کھائیے خدا کیلئے بیٹی خوصہ مجھ پر نکال لیا کرو بچے کو کچھ مت کہا کرو میرے دل میں ٹیسیں اٹھتی ہیں بچے تو معصوم ہوتے ہیں تھوڑا عرصہ برداشت کر لو جب میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی تو پھر یہ کبھی میری تعریف نہیں کرے گا تم ہمیشہ نا شکل دیکھتے رہنا کچھ بول نہیں سکتے ماتنی کیا جادو کی ہے میرے بچے پر مجھ سے نفرت کرنا شروع ہو گیا سب ان کی پڑھائیوں بھی پٹھی ہیں ہلو ہلو بابا ہے آپ کون یہ بتانا ضروری ہے میں ان کی بیٹی بول رہی ہوں کیا حالیں ٹھیک ہیں آپ جی ابھی تک تو ٹھیک ہوں اگر آپ ٹھیک رہنے دیں گی تو کیوں میں نے آپ کو کیا کہہ دیئے آپ سیکیٹری ہیں تو سیکیٹری ہی رہیں بابا سے بات کروائیں وہ میٹنگ میں ہے جی ہاں اب تو وہ میٹنگ میں ہی ہوں گے میں آپ سے بعد میں بات کروں گی ویسے میرے بابا ہیں بہت اچھے آپ کے کسی بھی جال میں فسنے والے نہیں ہیں بہت اچھے جب سے میں نے شہروں میں انٹرسٹ لینا شروع کیا شہروں کو چار چاند لگ گیا صحیح کہہ رہے بابا دیکھے نا سارا کمال ہی بھائی صاحب کا ہم لوگ تو ان کی خوش قسمتی کی داد دے نہیں بیٹھے ہیں ارے بیٹا تم دونوں میری زندگی کا خونتی سرمایہ ہو تم دونوں لکی ہو بتا تم دونوں کو ہمیشہ خوش لکھے جب تک ماما کی دعاوں کا سایہ ہمارے سروں پر ہے کوئی مسئیبت کوئی باب ہمارے نظیق سے بھی ہم گل سکتا نا I really love my dad بابا میری زندگی ہے اور اممہ میری جان I love them too میرا خیال ہے کہ آج آپا کی طرف میں چلے ارے ہاں یار مجھے یاد آیا ماما نے سختی سے کہا تھا کہ ربی آباجی کی طرف سے ہو کر آنا ورنہ ورنہ کیا بابا آپ کو پتا ہے ماما جو کہتی ہے وہ بلکل صحیح ہے بس لئے میں سوچا ہوں کہ آج چچا جان جی طرف سے بھی خواہ ہاں تو ٹھیک ہے نا چچا جان کی طرف سے ہو کر ربی آباجی کی طرف چلے جائیں آفکار میرا بھی سلام دینا کئی روز ہو گئے ندیم نے دفتہ چکر نہیں لگایا دون بری بابا میں چچا جان کو آپ کا کلام بول ہوں بابا تم تم یہاں کیا کر رہے ہو اور کس نے بتایا تمہیں کہ میں یہاں کام کرتی ہوں کیوں آئے ہو یہاں اب پیاسے سے پانی ملنے کی وجہ تو نہیں نا پوچھتا ہے ہاں چستجو اور لگن پھولے بھٹ کے مسافر کو اپنے گھر تک لے ہی آتی اور ویسے بھی تو میرا پھول تھی اور میں توہری خوش پھولتا میں تم سے علاقی کب تھا ہائی بھات سمجھ میں یا پھر سے سمجھاؤں تمہیں اندر آنے کس نہیں دیا اپنی بکواس بند کرو اور دفا ہو جائے یہاں سے تبارہ مجھے اپنی نوز چھپل مت دکھانا تم میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہا نہ مجھے پہلے تم سے کوئی ڈر تھا اور نہ اب ہے سمجھے تم دارلنگ انسان کو اس وقت تک در نہیں لگتا جب تک کہ وہ بے بھس اور لاچار نہیں ہوتا سوڑ ٹو گڑ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا مگر اس وقت سزا سرور دوں گا تب تمہارا زمیر تمہیں ٹھرانے لگے گا اس طرح تم نے مجھے تڑپایا ہے نا دارلنگ میں ایسے ہی تڑپاؤں گا دیکھو میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے تم خواب خواب میرا پیچھا کر رہے ہو میری زندگی برباد کر رہے ہو دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں چوکی دور کو بلا کے دھکیاں مروا کے تمہیں یہاں سے باہر نکلوا دوں گا دھرا کیوں رہی ہو میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا چھو تمہارا بھی حق ہے جینے کا لیکن کچھ حرسے کے لئے ہے ڈارلنگ آئی بس سمجھ میں ہی آہاں پھر سر سنجھاؤں آپ کی جاننے والے ہیں کہ سر وہ آہ نہیں سر ایکشلی وہ مجھے تاہیر صاحب سے ملنا تھا تو وہ ان کا آفیس میں دوسرے بلوک میں میں غلطی سے اس آفیس میں آگیا میڈم نے بتا دیا تینکیو سو مچ سر تینکیو اللہ حافظ آگے لے کیا اسنا سے کوئی کسی کے آفیس میں آتے باہر گارڈ نہیں کھڑا کیا اچھا میں پوچھنے آیا تھا کہ وہ نوان صاحب کا ہے سر وہ ان کا فون آیا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے کل آئیں گے ایک تو جناب کی طبیعت بہت خراب رہتی اچھا خیر میں جارا گھر جا رہا ہوں آپ کام سوالی جو سر آج آپ بہت جلدی گھر جا رہے ہیں سب خیریت ہے نا is everything okay دراصل بچے کافی دنوں سے ناراض تھے کہ میں لیٹ آتا ہوں کہ آج آفیس میں کوئی خاص کام بھی نہیں تھا تو میں نے سوچا جلدی گھر چلا جاؤں بچے بھی خوش ہو جائیں کتنے کیرینگ ہیں آپ سر بہت کم باپ ایسے ہوتے ہیں بہت کم باپ ایسے ہوتے ہیں بڑی بات ہے جی بڑی بات ہے خالا جان میرا دل کرتا ہے بس آپ پاکوڑے بناتی جائیں اور میں ان کو کھاتا جاؤں اور بس کھاتے ہی جاؤں بھائی میری امی کی تو بات ہی ہو رہا ہے اگر آپ کی امی ہے تو ہمارے بھی تو خالا ہیں اوہ فو ایک تو تم لوگوں کو بحث کا موقع چاہیے ہوتا ہے امی اور خالا میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور ویسے بھی امی کے جانے کے بعد اب آپ ہی ہماری ماں ہیں بڑی بات ہے جی بڑی بات ہے ہیلو ارے خالو جان اسلام علیکم اسلام علیکم میں پلکلی بیٹھئے بابا آج آپ آفیس سے اتا جلدی آگئے ہیں بیٹا دراصل وہ آپ کی کوکو انکل آرہ ہے ان کو ایرپورٹ لینے جانے ہیں انکل کوکو آرہ ہے ہاں بھائی جان کیسے ہیں آپ آپ کو دیکھ کر تو دل خوش ہو جاتا ہے لگتا ہے کافی مصروف ہو گئے ہیں آتے جاتے رہا کریں رشتوں سے لا تعلو کی اچھی بات نہیں ہوتی ارے نہیں فاکرہ بات یہ ہے کہ کام کی مصروفت اتنی ہے کہ چکر لگے نہیں ستا ہے اچھا خالو جان آج کھانا کھا کے جائیے ارے جانے کھانا نہیں کھا ستا ہے اچھا خالو جانے ہیں ان کو ایرپورٹ لینے جانے ہیں چلتے ہیں پھل نہیں نہیں پہلے کچھ کھا تو لو اتنی بھی جنبی نہیں ہے بچو کیک تو کھالا لے لو آج درہ تھوڑی سی اس کے پاؤں کی نیچے سے زمین کے جی تو ہے میں نے میں تو کہتا ہوں بتا دینا تو اس کے بارے میں اس کے باؤس نہیں نہیں ابھی درہ کھل کھل کھلنا اس کے ساتھ لیکن یاد رکھنا وہ بھی ایک چالاک لومنی یہ ضروری نہیں کہ ہر بار جیت اسی کیوں چلو دیکھتے ہیں تم کیا در تم دیکھو تیل دیکھو اور تیل کی دھار کیا ڈھونکے رہی ہو تم چھپ کرو آگے میرے سار میں درد ہو رہا ہے میرا اس میں کیا قصور ہے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جا اپنی امی جان کے فکر کرو مجھے چوٹ لگ جائے تو مزاق اڑا دو اور ان کی امی کیا تھوڑی سی جل گئی ہائے امی جان زیادہ تو نہیں جل گی لائے میں دوائی لگا دو میرے دل پر چھوڑیاں چلتی ہیں جب تم دوسروں پر جان میں چھاور کرتے ہو تم اسے کون کنی تو ہے ان کو تو دوسروں میں شاہب اللہ کرو اچھا جی ذرا اپنی امی سے پوچھ کے آئے کہ جو نیکلس مجھے شادی کے روز پہنایا تھا وہ کہاں ہے کہیں واپس تو نہیں لے لیا دو دن سے ڈھونڈ رہی ہوں کل اسما کی شادی تھی میں نے وہ نیکلس پہن کر جانا تھا ایک ہی نیکلس تھا وہ بھی نہیں مل رہا دھونڈو تو صحیح تم خود رکھی کے بھول گئی ہوگی اب میں اتنی بھی بھولہ کر نہیں ہوں کہ اپنی رکھیوں چیز بھول جاؤں تم ڈھونڈو میں اپنی سے پوچھ کے آتی ہوں سب لو کہاں پر رہے ہیں ایرپورٹ گائیں سب اچھا آپ نہیں گئے نہیں مجھے چوکی داری سوپی گئی ہے گھر کی ٹھیک ہے میں چلتی ریبل ملنے کے سبب بےوجہ نہیں ہوتے کیا مطلب میں نے آپ سے کہا تھا مجھے دوست بند کی آزمالیاں فسر ناصر آپ میری انا کو کچرنا چاہتے ہیں جس نے مجھے مضبوط بنایا ہے بولایا آپ آپ اندر سے ٹوٹی ہوئی اور بالکل تنہا لڑکی آپ مجھ پر ترس کھانا چاہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا آپ پلیس مجھے سمجھنے کی کوشش کریں میں سوچوں میں انتظار کروں گا آپ 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 اپنا کفن سمحال کا رکھا تھا وہی ڈونڈ رہی ہو اور تو اس کھر میں کچھ ملنا نہیں اللہ نہ کرے بیٹا اس طرح نہیں کہتے اللہ تمہیں اتنا دے اتنا دے کہ تب سے سمحالہ نہ جائے اس طرح کی باتیں نہیں کردے بیٹا آپ تو چاہتی ہیں کہ سمحالہ نہ جائے اور آپ خکمران بن کے بیٹھ جائے تمہیں دے کہتے ہیں میں نے کس نیت سے پہنایا تھا اور کس نیت سے چھرایا تھا پیٹا میں تو کبھی تمہارے کمرے میں نہیں گئی اتنا عرصہ ہو گیا تم اچھی طرح تلاش کرو مل جائے گا اس گھر میں کوئی نوکر ہے جو مرسے پوچھوں اب ساجد کو چھرانے سے رہا مجھے سچ سچ بتا دے آپ نے کیوں لیا میرا نیکلس میں عرصہ سے آپ کو کھٹک رہا تھا یا کیوں اتنا شور مچا رکھا کیا مسئلہ ہے دھونو تو صحیح یہی پہ کئی ہوگا مل جائے گا میں سو پوچھ رہی تھی اب ہی آپ نے کہیں دیکھا پیٹا میں تیری ماں ہوں چور نہیں پیٹا 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 تم بھی مجھے اپنی ماں سبجھو میری تلاش کی لے لو میں نے تمہارا نیکلس نہیں چھرایا فلو الٹا چور کتوال کو ڈانٹے اس گھر میں کچھ پوچھنا بھی عذاب ہو گیا میں بچوں کی طرح بات آ کر رونے لگتا اس کا سونے کا نیکلس تھا آپ سے نہیں پوچھے گی تو کس سے پوچھے گی اور آپ سے پوچھنے کا مطلب خدا نہ خواستہ یہ نہیں کہ اس نے آپ پر عزام لگایا ہے خدا کی قسم ہے پیٹا مجھے نہیں معلوم میں میں چور نہیں ہوں میں چور نہیں ہوں مجھے نہیں امی امی رابیا رابیا پانی نے کیا ہو اب تو پریشان ہو نہ چھوڑ دے لیکن یار ایک مسئلہ ہے میری بڑوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے میں تو منو کے ساتھ دوستی رکھوں گا یا ندیم آج بھابی کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ہم پردیس میں خوشیں اور غم صرف سن سکتے ہیں بروقت ان میں شریک نہیں ہو سکتے کہیں شدت کی دھوپ میں جلتی ہے یہ محبت کہیں حیاء کی ردابر لپٹ کر اپنا آپ مار لیتی ہے محبت کبھی سب کچھ اس کے اختیار میں ہوتا ہے اور کبھی بیبسی کی انتہا پر ہوتی ہے یہ محبت تمہاری محبت کس رنگ میں رنگی ہوئی ہے یہ معمولی سا دردس ہے بلکل نہیں آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ تکلیف ہے آپ کو اب بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف ہے بہت زیادہ تکلیف ہے کام کو تو آجا بلکل سائیڈ پر رکھتے ایک تو میرا نیکلیس چھرایا ہے اوپر سے مکر کر کے خود ہسپتال میں پڑ گئی ہے ہارٹ اٹیک کی ایکٹنگ کر کے اوپر سے کانس اب نے مجھ پر الجام لگا دیا کہ ہارٹ اٹیک میری وجہ سے ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی